الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصالحین صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم ونحن علی ذالک علی من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درود پاک پڑھ لیجئے تمام حضرات دوک شوک کے ساتھ صلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا شفیع المزنبین صلاة والسلام علی کا یا صاحب الرفعت والکمال وعلا آلکا واصحابکا یا صاحب الحسن والجمال بعد از حمد و صلاة انتہائی عدب و اعترام عقیدت و محبت اور ولاو مودت کے لائق سابزادہ والا شان پیر طریقت حضرت سابزادہ پیر سید فیصل غیاز حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہو لائق ست تعظیم و توقیر پیر طریقت حضرت پیر سید مزر سجاد شاہ صاحب دامت برکات قم القدسیہ ریاضِ رسالت کے ایک اور مہکتے پھول سیدی سید عبداللہ شاہ جی قابل اعترام علماء کرام اور حاضرینِ محفل قاسم صاحب کے لئے ان کی محبتوں کے اظہار پر جزاک اللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید عزتیں عطا فرمائے اللہ ہم سب کو مودد کی رہوں پر استقامت کی دولت عطا فرمائے آپ نے شولہ نواغ خطابات سمات فرما لیے چند گزارشات آپ کے خدمت میں حکم کے مطابق ارز کروں گا چونکہ آپ سب آپ کے علم میں ہے کہ بعض اوقات کوئی ٹوٹی پھوٹی سطریں اور لائنیں مصرِ اللہ مجھے نصیب کر دیتا ہے دراصل یہ بھی فیض ہے قبلہ شاہ جی کی نگاہ کا جب کمپیوٹر پر کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی تو شاہ جی قبلہ کی تفسیر تفسرہ خاص طور پر سورہ یسین اور سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے شاہ جی کی اس تفسیر کا مسودہ اپنے ہاتھ سے فیر کرنے کا عزاز مجھے عطا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قلم کا فیضان ہے اگر کوئی اچھی بات قلم سے سادر ہو جائے تو آغاز میں چند سطریں ملاد شریف کے حوالے سے آپ کے خدمت میں ارز کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہیں سلامِ محبت کی دلکش صدائیں اس کو یوں بھی کہلیں درودوں سلاموں کی دلکش صدائیں سورتی نکھرتی مہکتی فضائیں محافل محافل کرم کی ردائیں یہ شاداں یہ فرہاں یہ رقصاں فضائیں یہ شاداں یہ رقصاں یہ فرہاں فضائیں یہ تذکار ان کی ولادت کے ہر سو یہ تذکار ان کی ولادت کے ہر سو فضاؤں میں بکھری درودوں کی خوشبو سلاموں سے محکی ہیں سانسیں انہیں کی سلاموں سے محکی ہیں سانسیں انہیں کی جنہیں رب نے بخشی فرشتوں کی خوبو سلاموں سے محکی ہیں سانسیں انہیں کی جنہیں رب نے بخشی فرشتوں کی خوبو ترانے مسررت کے بہجت کے نغمے جمال ازل پہ خطاب اور خطبے سراج نبوت کی ناتیں قسیدے یہ یہ غزلیں یہ شیر سخن یہ قوافی یہ عشق و محبت کا چشمہ سافی یہ غزلیں یہ شیر سخن یہ قوافی یہ عشق و محبت کا چشمہ سافی امام الرسول کا ہے میلاد آیا یہ مختار کل کا ہے میلاد آیا میلاد دوستو آج معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا پر ملاحظہ کر رہے ہیں ایسے حالات میں کہیں سے تھنڈی ہوا کا جھونکا ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی اور وہاں سے یہ تھنڈی میٹھی ہوا ہمیں محسوس ہو رہی ہے مجھے اور آپ سب کو اپنی نسبت پر فخر کرنا چاہیے اور ہمیں فخر ہے اس لیے کہ آج جو چند گزارشات میں نے ارز کرنی ہے وہ اسی عنوان پر بکھیرنا انتہائی آسان ہوتا ہے لیکن جوڑنا اور پھر جوڑے رکھنا یہ کائنات کا مشکل ترین کام ہوتا ہے اور اگر ہم حضور کی صیرت پڑیں تو ہمیں جوڑے رکھنے کا یہ جلوہ کمال پر میرے مصطفیٰ کی صیرت میں چمکتا دکھائی دیتا ہے میں نے یہ جو کہا کہ ہمیں اپنی نسبت پر فخر کرنا چاہیے وہ اس لیے کہ ہمیں بھی اس در سے جوڑنے کا پیغام ملا توڑنے کا پیغام نہیں ملا ہمیں بکھیرنے کا سبق نہیں ملا بلکہ قریب لانے کا سبق ملا ہے قبل شاہ جی کا دنیا والوں کے نام پیغام ہے یہ چار مصرے پھر اس کے بعد اپنی گزارشات کی طرف بڑھوں بکو ہم تو قرآن سنائیں گے تم مشق ستم جاری رکھو ہم پیار کی رسم نبھائیں گے میرے عالی مرتبت دوستو شیخ سعیدی نے گولستان کے اندر ایک جگہ لکھا آپ فرماتے ہیں اگر اقل اور دانائی نام کی شیع اس کائنات سے بلکل مادوم ہو جائے مفقود ہو جائے مشرق مغرب شمال جنوب آپ ڈھونڈے آپ کو کوئی دانا شخص ملے نہ عقل کی روشنی کہیں دکھائی نہ دے دانائی کا نور کہیں نظر نہ پڑے تو فرماتے ہیں تب بھی اگر کائنات میں بسنے والے کسی بھی شخص سے آپ پوچھو تو خود کو بے وقوف ماننے کے لئے پھر بھی کوئی تیار نہیں ہوگا اپنی جگہ ہر بندہ فلاتون اپنی جگہ ہر بندہ اقل کل اپنی جگہ ہر بندہ وہ یہ سمجھتا ہے میری جیسی دانائی کسی کے اندر نہیں میں ارز کروں گا کوئی دو کتابیں پڑھ لے وہ سمجھتا میرے جیسا کامیاب شخص کوئی نہیں لیکن اگر ذہن میں کبھی یہ تجسس عبرے کہ ہمیں بھی اقل اور دانائی کی خیرات چاہیے تو ہمیں کوئی دروازہ بتایا جائے کوئی دہلیز بتائی جائے کوئی در نور بتایا جائے ہم وہاں چلے جائیں اللہ ہمیں بھی اقل کی خیرات شریف میں حضرت واب بن منبع کا ایک قول نقل کرتے ہیں حضرت واب بن منبع فرماتے ہیں کہ میں نے اکتر کتابوں میں سیرت تیبہ کی سیونٹی ون بوکس اکتر کتابیں پڑی میں نے اکتر کی اکتر کتابوں کے اندر یہ لکھا پایا اس کائنات میں عقل کی وہ روشنی کہیں دانائی کا نور جو حضور کو میسر ہے وہ کہیں بھی نہیں وفی روایات نخرا ایک اور روایت کے حوالے سے حضرت واب بن منبع ہی کا قول آپ فرماتے ہیں میں نے اکتر کتابیں پڑی اکتر کی اکتر کتابوں میں 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 یہ لکھا پڑا اس کائنات میں جتنی بھی عقل ہے اگر عقل کو ایک ریگستان قرار دیں سمجھیں اگر عقل کو ایک سہرا قرار دیں ریگزار قرار دیں ریگستان تو فرماتے ہیں کائنات میں جتنی بھی عقل ہے اب مشرق مغرب کے دانا لوگ جو گزرے ان سب کو ذہن میں لائیے جتنی بھی عقل ہے وہ فرماتے ہیں وہ سہرا کے اندر موجود ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے باقی عقل کا پورا سہرا رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے دو باتیں اللہ مقستلانی علی رحمہ کے حوالے سے مواہب اللہ دنیا کا ایک قول صاحب عوارف المعارف نے بھی اس کو نقل کیا عقل اور دانائی اگر اس کے سو اسے کیے جائیں ایک حصہ اللہ نے اگلوں پچھلوں میں یعنی پوری کائنات میں بانٹا اور ننانوے اسے عقل کے اللہ نے اکیلے میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی اچھا یہ پہلی بات میری گفتگو کا مقدمہ تمہید بنیاد اساس یہ حضور کا ہو گیا وصال اے مولا ہمیں عقل کی ضرورت تو اب بھی ہے اب ہر کسی کو حضوری تو میسر نہیں بارگائے مصطفیٰ کی تو یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرما دیں اے مولا تو فضل فرما دیں اگر ہمیں عقل اور دانائی کی ضرورت ہو اب ہم کدھر جائیں تو مدینہ کے تاجدار مسجد نبوی کے ممبر سے اعلان کرتے ہیں انا دار الحکمت و اے لوگوں میں عقل کی بسات میں سمیت کے نہیں جا رہا میں عقل کی مسند پر علی کو بٹھا کے جا رہا ہوں اب قیامت تک جسے عقل کی خیرات چاہیے وہ دروازہ علی پہ آجائے علی کی نگاہ اسے عقل والا بنا دے گی اچھا اب عقل دنائی حکمت کی خیرات در مصطفیٰ سے ملتی ہے در مرتضی سے ملتی ہے اگر اس بات پر آپ کا ایمان تو یہ دوسری بات میری آج کی گفتگو کی تیسری بات میں ارز کروں مجھے درمیان میں سے باقی میسنگ کی وجہ سے پانچ منٹ فالتو ملے تو میں اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہا ہوں گرامی المرتبت دوستو تیسری بات میں یہ ارز کروں گا کہ اب جب میں نے یہ کہا کہ عقل کا جلوہ اپنے کمال پر میرے مصطفیٰ کے ہاں پھر یہ بھی ہے کہ اکل مند جو ہوتا ہے وہ توڑتا نہیں ہے وہ جوڑتا ہے اور جوڑے اور جوڑے رکھنے کا ایک طریقہ میں حضور کی سیرت سے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں آپ ارشاد فرماتے بڑی دلچسپ روایت ہے جو آپ کی خدمت میں میں ارز کرنی ہے یہ میرے سامنے وسائل الوصول ہے رسول کریم کی سیرت طیبہ حضور علیہ السلام جب اپنے صحابہ اور غلاموں کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور بشاشت والا چہرہ لے کے متوجہ ہوتے تبسم والا چہرہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر لطافت ہوتی اس کا مطلب یہ حضور لفظوں کی خیرات بھی بانٹ تھے میرے آقا تبسم کی خیرات بھی بانٹ کرتے تھے اس لیے کہ اگر خطیب کا چہرہ یبوسط زدہ ہو تو کمیونکیشن دشوار ہوتی ہے اگر خطیب کا چہرہ وہ خشکی کی تصویر بنا ہو تو پھر سامعین اور آڈینش وہ کچھ حاصل کر نہیں سکتے رب کریم نے فرما رسول کریم کی شان رحمت اللہ میرے آقا جب وحی کا نور امت تک پہنچاتے تو حضور کے چہرے پہ تبسم بکھرا رہتا حضور مسکراتے رہتے اور پھر حضور کریم علیہ السلام کے نوازنے کا انداز یہ بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کی عطاؤں اور نوازشوں کا انداز یہ ہوتا اب محفل میں آپ کتنے لوگ موجود ہیں اسی کو مخاطب کرتے چلو کچھ رونک لگی لے لیکن میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا رسول کریم علیہ السلام کی محفل میں آنے والے دیوانے حضور کے غلام اور نوکر جب حضور کی محفل میں آتے تو تقریباً سیرت کی ہر کتاب نے یہ حوالہ قیم کیا کہ حضور کی سب سے پیارا میں ہوں حضور سب سے زیادہ محبت مجھے ہی کرتے حضور کی نظروں میں مجھ سے زیادہ کوئی معزز دوسرا نہیں سمجھے نا حضور کوئی عزت کی خیرات بانٹتے تھے تو وہ خود کوئی عزت والا سمجھتے تھے نا حضور کوئی محبت کی خیرات بانٹا کرتے تھے تو وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہی سب سے زیادہ نوازا جا رہا ہے اگرچہ کوئی شک نہیں کہ حب الناس مولا علی اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے جب کوئی نہ بولتا ابو بکر صدیق بولتے حضرت عمر بولتے حضرت عثمان بولتے ان کا قرب اپنی جگہ لیکن حضور جب محفل میں ہوتے تو صرف انہیں نہ دیکھتے جو بھی آتا میرے مصطفیٰ ہر کسی کو دیکھا کرتے تھے اس لیے کہ حضور کو پتا تھا یہ غلام آتے ہی ہماری نگاہ لینے کے لیے ان کا مقصد اور ان کی منزل ان کی destination یہ ہے حضور کی نگاہ رحمت یہاں تک ہر بندہ یہ سمجھتا کہ میں سب سے پیارا میں سب سے زیادہ معزز یہاں تک کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ و السلام یقبلو بوجہ ہی و حدیث ہی علی اشر القوم کہ جو قوم کا سب سے برا بندہ ہوتا ان کے الفاظیں کتاب سے دیکھ کے سنا رہوں جو قوم کا سب سے اچھوں کو نوازنا تو سارے جانتے ہیں بروں کو اچھا بنانا یہ موجزہ میرے مصطفیٰ کا ہے یہ برکت ملاد رسول کی ہے فرما یہاں تک کہ جو سب سے برا ہوتا تو میرے آقا اس کو بھی چشم کرم سے نوازتے تاکہ اس کی بھی تعلیف قلب ہو جائے وہاں کلاسی وکیشن نہیں تھی وہاں تقسیم نہیں تھی یہ قریب ہے یا یہ دور ہے اور پھر ارشاد فرما حضرت عمر بن آس فرماتے ہیں حضور باتیں کرتے ہوئے آقا چہرہ انور کا روح کرتے ہوئے روح تابا کے حسن سے نوازتے ہوئے میری طرف اتنی تو وجو فرماتے کون کہہ رہا ہے حضرت عمر بن آس میں نے اس لئے سوال کیا کون کہہ رہا ہے میں نے کہا تازہ کر دوں اس لئے کہ ہم جا کہتے تو مولوی صاحب نے تقریر بڑی اچھی کی پر یاد بھی تو ہونی چاہیے نا اچھی تقریر یا حضرت عمر بن آس کہہ رہے حضور اتنا نوازتے میں بھی سمجھتا مجھ جیسا پیارا حضور کے لئے ہے ہی کوئی نہیں میں ارز یہ بھی کر دوں اگر عمر بن آس کو اتنا نواز دیں تو سوچو نہ مولا علی کو کتنا نواز دیں ہوں گے اور اگر یہ بات آپ کا ذہن قبول نہیں کر سکتا تو میں ان درویشوں کی یہاں میں عامل آتے ہوئے کہوں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یہ تو نگاہ یار کی مرضی کہ وہ کب کس کو کیسے نواز دیں کسی کی نگاہ پہ تو پبندی نہیں لگائی جا سکتی کسی کی عطا پہ تو پبندی نہیں لگائی جا سکتی اچھا حضرت عمر بن آس فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے گمان گزرا مجھے گمان گزرا کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں وہ سے ابھی یہ رسول حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا that's enough لیکن میں اتنی بات ضرور حدیث سے نور اور سبق لیتے ہوئے ارز کروں گا دعا کرو اللہ اس زام سے بچائے کہ میں قوم میں سب سے خیر ہوں آج کے دور کے سارے فتنوں کی بنیاد یہ ہے سبب یہ ہے کہ میں ہی اچھا ہوں کوئی دوسرا اچھا نہیں وقت ہوا تو میں چند باتیں اس حوالے سے ارز کرنی ہے کہتے ہیں کہ مجھے گمان گزرا کہ میں سب سے بہتر سب سے اچھا تو کہتے ہیں یہ گمان گمان نہ رہا یہ لفظ بن کے لبوں پہ آگیا میں رسول کریم علیہ صلات والسلام سے سوال کر دیا یا رسول اللہ میں چنگ آئیں یا حضرت ابو بکر صدیق میں اچھا ہوں یا حضرت ابو بکر حضرت عمر بن آس کہ رہے یہاں تک حضور نے اتنا نواز میں نے سوال کر دیا میں بہتر یا ابو بکر حضور تو حضور ہے چودہ سو سال نا وہ دبے نا وہ جھجکے نا تو مجھے بتاؤ حضور علیہ السلام تو جرت کی خیرات بانٹنے کے لئے آئے تھے آقا علیہ السلام سے پوچھا آنا خیر ام ابو بکر میں خیر ہوں یا ابو بکر تو رسول کریم علیہ السلام نے فرما ابو بکر ابو بکر تجھ سے بہتر فقل تو یا رسول اللہ آنا خیر ام عمر کہتے پھر میں نے کہا یا رسول میں بہتر ہوں یا عمر حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا عمر عمر تجھ سے بہتر پھر میں نے پوچھا یا رسول آنا خیر ام عمر میں بہتر ہوں عمر فقال عمر حضور نے فرما عمر تجھ سے بہتر فرماتے ہیں اب میں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ آگے نہ بڑھوں تم بھی خیریت اسی میں سمجھو کہ آگے نہ بڑھو اس سے آگے نہ بڑھو اس لیے کہ یہی پول سرات ہے یہی حد اور لیمٹ ہے اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروگے تو اس پار دوزخ ہے اس کو محبت کے ساتھ یہاں رک جاؤگے تو صرف جنت نہیں ملے گی جنت میں مدینے والے کی سنگت را بتا فرما دے گا کہتے ہیں میں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ میں یہاں رک جاؤں کہتے ہیں فلمہ سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصادقہ نہیں حضور علیہ سلام سے جب میں سوال کیا مجھے جواب ملا فلا ودتو انی لم اکن سال تو ہو کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا چنگا سی میں سوال نہیں کرار دے میں یہ سوال نہ کرتا تو اس کا اندازہ کریں کہ وہ بھی حضور کی عطاؤں کو دیکھ کہ یہ سمجھتے کہ شاید مجھ سے حضور رسالت ماب علیہ تحییت و سنا یہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور پتہ ایسا کیوں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ مجھے دیا گیا وقت صرف چند ثانی میرے پاس باتی تو میں ارز کروں جو میں بلکل آغاز میں بات کی کہ جوڑنا یہی حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی سیرت ہے اور جوڑنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ حضور کی سیرت سے روشنی لیتے ہوئے میں ارز کروں آج جو ہو رہا ہے معاشرے میں اس پہ بھی نظر سلام نے کبھی کسی پر تحمت نہیں لگائی آقا علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے کبھی کسی پر آج یہاں باتیں میری اس کا معنی کوئی اور متعین کر رہا ہے جملے میرے اس کی مرادیں کوئی اور متعین کر رہا ہے صرف اپنا چورن اور سودہ بازار میں بیچنے کے لیے ہر بازار میں رسالت کی بھی عطا فرمائی ہوگی میرے مصطفیٰ کی سیرت تیبہ کا نور رب ذو جلال نے عطا فرمایا ہوگا آقا علیہ سلام نے کبھی کسی پر تحمت نہیں لگائی وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ أَهَدٍ عَلَى عَلَى اور رضو علیہ سلام نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک کی بات اٹھائی اور دوسرے سے کی ادھر کی بات لی ادھر کی آقا علیہ سلام نے کبھی یہ کام نہ کیا بلکہ اگر کوئی کرتا تو میرے آقا ڈانٹ دیتے میں بتاتا ہوں کہ جڑے رہنے والے جڑے کیوں رہے کوئی کرتا تو میرے آقا اکثر حضور فرما کرتے تھے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اگر مجھے خبر دینی ہو تو اچھی خبریں دیا کرو چگلیاں نہ کھایا کرو میرے سامنے آکے میرے ساتھیوں کے بارے میں چگلیاں نہ کھایا کرو اچھی خبر ہو تو وہ پہنچاؤ کیوں اس کی توجی سنیں حضور فرماتے ہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ جب تمہاری محفل میں آؤں تو تم سب کے بارے میں میرا دل صاف ہو میرا سینہ صاف ہو مجھے اچھی خبریں مجھے دیا کرو کسی پر بوجھ لے کے میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر کسی کے بارے میں قلب مصطفیٰ پر بوجھ چلتے چلتے ایک آخری جملہ حضرت محاز ابن جبل فرماتے ہیں مجھے حضور نے وسیعت کی تھی اور اس وسیعت طویل نسیت ایک جملہ حضور فرماتے ہیں حضرت محاز حضور نے مجھے حکم دیا اے محاز میں تجھے منع کرتا ہوں کسی دانا شخص پر کبھی انگلی نہ اٹھانا کسی حکیم اور دانا شخص کو کبھی گالی نہ دینا کسی سچے بندے کی کبھی تقذیب نہ کرنا آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آئی تو دکانداریاں ہی چمکائی جا رہی ہیں جتنے اکابرین ہیں جتنے دانا ہیں ان پر انگلیاں اٹھا کر ان پر تومتیں لگا کر دعویٰ کرتے ہیں ہم مبلغ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم دائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلے ہونے کا اور انداز ہمارا یہ ہے کبھی ایک پر فتوے کبھی دوسرے پر فتوے کبھی ایک پر تومت کبھی دوسرے پر تومت ایک آخری جملہ مجھے کہنے دیں حضور علیہ کا مبشر بھی ہیں نظیر بھی ہیں علماء سے پوچھیں مبشر کا مانا نظیر کا مانا لیکن نظیر ہونے کے باوجود حضور نے قائدہ کلیا تو بیان کیا یہ کام کرو گے تو جنت یہ کام کرو گے تو دوزخ لیکن میں درجنوں حدیثیں بتا سکتا ہوں حضور نے نامینیٹ کر کے جنت کی بشارت دی ہے فلان بھی جنتی فلان بھی جنتی فلان بھی جنتی فلان بھی جنتی لیکن اگر آپ دونے شاید ہی کوئی حوالہ ملے کہ میرے آقا نے نمزد کر کے کسی کے دوزخی ہونے کا فتوہ یا فیصلہ جاری کیا ہو میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ جو مالک ہیں جنت اور دوزخ کے اگر وہ دوزخ ہونے کے اگر وہ ٹکٹ نہیں بانٹتے وہ جنت کی خیرات بانٹتے ہیں تو مولوی صاحب تمہیں کیا ہوا دعویٰ کرتے ہو غلام رسال رسول ہونے کا اور تم آج کہتے ہو فلان بھی جہنمی فلان بھی جہنمی فلان بھی جہنمی یہ انداز صوفیاء کے ماننے والوں کا نہیں حضرت بابا فرید کے پاس کوئی مرید آیا تھا کینچی کا توفہ لے کر آپ نے فرمایا تھا کینچی لے جا اس لیے کہ یہ کاٹتی ہے کاٹنا ہم فقیروں کا کام نہیں ہمیں توفہ دینا ہے تو سوئی کا توفہ دے سوئی جوڑتی ہے اور ہم فقیروں کا کام ہوتا ہے جوڑنا آج کے معاشرے میں اگر کبھی پریشان ہو جاؤ حق کدھر ہے تو بس آپ یہ دیکھو کہ حضور کی سیرت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی جھلک ہمیں کہاں سے دکھائی دے رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ دوزخی قرار دینے والے کون ہیں اور جنت کی بشارتیں دینے والے کون ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے فکری تعلق تو پھر انہی کا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور کی سیرت کا نور اور بھیق ہم سب کو بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ